اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے دانیال آدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈم انفو یہ ہے ہماری زمین جو 7.7 ملین لوگوں کا گھر ہے اس پر بے شمار قدرتی نظاریں آپ شاریں پہاڑ سمندر جو خدا نے ہمیں عطا کیا اور آج ہم انسانوں نے زمین کا یہ حال کر دیا ہے اور ہم اس زمین کو اپنے بچوں کے حوالے اسی حال میں کر دیں گے لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری زمین کے اندر کیا ہے یہ کتنی گہری ہے کیا یہاں پر بھی کوئی زندگی موجود ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم زمین کے ایک کنار سے کھوڑنا شروع کریں اور دوسرے سے نکل جائیں یا پھر اس کے اندر سے ہوتے ہوئے ہم خلا میں گر جائیں انہی سب سوالوں کے جواب آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں اور اس کے جواب آپ کے ہوش اڑا دیں گے تو شروعات کرتے ہیں زمین کے تے کو سمجھتے ہوئے کہ ہماری زمین کے اندر کیا کچھ ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کے اندرونی سٹرچر کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کن چیزوں سے مل کر بنی ہے دراصل ہماری زمین مختلف طےوں سے مل کر بنی ہے بلکل پیاز کی طرح اور اس کی ہر لیئر کا ایک خاص مقصد ہے جو دراصل ہمارے انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے یہ ڈیزائن ہوئی ہے زمین کی بیسک اندرونی چار لیئر ہیں اس کی سب سے بیرونی لیئر ہے کرسٹ جو تقریباً پچاس کلومیٹر گہری ہے اس تے کے اندر پہاڑ پلیٹوز والکینوز اور مختلف پتھر موجود ہیں اور یہی پلیٹس مل کر مختلف کانٹیننٹس اور زمین کے ٹکڑوں کو بناتی ہیں جسے ہم باریازم کہتے ہیں لیکن زمین کی تے بھی دو حصوں سے مل کر بنی ہے ایک ہے اوشین کرسٹ جو سمندر کے نیچے ہوتی ہے اور دوسری ہے کانٹیننٹل کرسٹ اور اسی سے نکلا ہے لفظ کانٹیننٹل ڈریفٹ یعنی کہ زمین کے اندر سے مختلف ٹاکٹینک پلیٹ نکلنے کی وجہ سے برے آسموں کا حرکت کرنا اور یعنی ٹاکٹینک پلیٹ کے بدلاؤ کی وجہ سے زمین پر زلزلے آتے ہیں اور اسی کی وجہ سے آتش فشاں پہاڑ اور لاوہ پھوٹتے ہیں جو کہ سمندری اور زمینی دونوں کرسٹ کے اندر موجود ہیں دنیا کا سب سے گہرا گھڑا جو انسانوں کی طرف سے کھودا گیا اسے کولا سپر ڈی بول کہتے ہیں جو رشے کی اندر موجود ہے یہ صرف 12,262 میٹر یہ 40,220 فٹ گہرا ہے جہاں سے 2.5 ملین سال پرانی راکس انسانوں کے ہاتھ لگی کولا سپر ڈی بول میں انسانوں کے لیے ڈریلنگ کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ بہت زیادہ ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے مشینڈوں نے کام چھوڑ دیا اور ٹیکنیکلی 12,303 کلومیٹر ہی ہم زمین کی کرسٹ کے اندر کھدائی کر پائے ہیں کھدائی کے ساتھ ساتھ زمین کا ٹیمپریچر بھٹا چلا جاتا ہے پانچ سو ڈیگری سنٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے لیکن ڈریلنگ کے ذریعے اس فاصلے سے زیادہ آگے جانا ممکن نہیں لیکن سائزدانوں نے خاص ویوز جو زمین کی تمام لیئرز کے اندر ٹریول کر سکتی ہیں اور زمین کی گہرائی کو جاننے کے لیے اس کا استعمال کیا یہ وہ ویوزیں جنہیں جانور اور پرندے پہلے ہی محسوس کر لیتے ہیں مطلب کہ ارد کوئی کا اندازہ لگا کر وہاں سے پہلے ہی باگ جاتے ہیں لیکن انسان ان ویوز کو محسوس نہیں کر سکتے تو سیزمک ویوز کو زمین کے اندر بھیجنے کے بعد ان کے بینڈ ہونے سپلٹ ہونے کو سائزدانوں نے سٹڈی کیا اور زمین کی اس پوری اسرار گہرائیوں کے اندر جھاگنے میں کامیاب ہو گئے زمین کی دوسری لیئر کے اندر ماسک کا سب سے زیادہ حصہ موجود ہے جسے منٹل کہتے ہیں یہ ناقابل یقینی حد سے زیادہ دوہزار نو سو تین کلومیٹر تک موجود ہے اور زمین کے ٹوٹل والیوم کا ایٹی فور پرسنٹ ہے اور اس کے علاوہ یہاں فورٹی فور پرسنٹ آکسیجن ٹوئنٹی ون پائنٹ فائی پرسنٹ سیلیکون ٹی ٹو پرسنٹ میگنیشیم میٹل اور اس کے علاوہ لوہا الومینیم کیلسیم سوڈیم اور پوٹیسیم بھی موجود ہے یعنی پگلہ وہ میٹل جو اس کے اندر گھوم رہا ہے اس کا ٹیمپریچر تقریباً چار ہزار ڈگری سلسیس ہے میٹل کے بیرونی تے کو کہتے ہیں اسٹینوس سفیر جو چار سو کلومیٹر لمی ہے اور یہی سے میگمہ آتش فشاں کی صورت میں پہاڑوں سے نکل کر زمین پر پہنچتا ہے اسٹینوس سفیر کے اوپر ایک اور لیئر موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں لیتھو سفیر اور یہ دس کلومیٹر سے لے کر دو سو کلومیٹر تک لمبی لیئر ہے جبکہ میٹل لیئر کے بعد زمین کی مسجد گھرائی کے اندر اس کی آوٹر کور موجود ہے جو کہ ناقابل یقین حد تک گرم ہے کیونکہ یہاں پر ٹیمپریچر پانچ ہزار ڈگری سنٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے اور یہ حصہ زیادہ تر پگلے ہوئے لوئے اور نکل سے بنا ہوا ہے یہ دوہزار دو سو کلومیٹر لمبا ہے یہاں پر کسی زندہ چیز ایون کے میٹل کا بھی سربائیف کرنا ممکن نہیں ہے اس کی مزید اندر موجود ہے زمین کی اندر کور یعنی کہ زمین کی سب سے گہریتیں جس کا ٹیمپریچر چھ ہزار ڈگری سنٹی گریٹ تک ہے یعنی کہ سروج کی سرفیس پر موجود ٹیمپریچر کے برابر اور زمین کی یہ لیئر ایک ہزار دو سو کلومیٹر کی گہرائی تک موجود ہے یہ انر کور بھی لوہے سے بنا ہے مگر فرق یہ ہے کہ یہ پگلا ہوا نہیں ہے بہت زیادہ پریشر کی ویل سے یہ سولیڈ حالت کی اندر موجود ہے زمین کے سب سے اندرونی کور کے اندر بھی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ موجود ہیں مثلا یورینیم جو یہاں ہیٹ پیدا کرتے ہیں نوارمنٹ کو تھنڈا ہونے سے بچاتے ہیں تاکہ انسانوں کے رہنے کے قابل نورمل ٹیمپریچر بنا رہے زمین کے انر کور کا کام یہ ہے کہ سولر سے آنے والی ریڈییشن سے انسانوں کو بچانا کیونکہ زمین کے انر کور کی ویسے آوٹر کور کے اندر طاقتور مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے جو سورج کی طرف سے آنے والے سولر پارٹیکل اور سولر وینڈ سے بچاتا ہے یعنی کہ یہ قدرت کی طرف سے بنائی گئی ایک حفاظتی چھت کی طرح کام کرتا ہے اگر ہم زمین کے اندر کھدائی کریں اور اس کے انر کور کے اندر پہنچ جائیں تو اس کے بعد ہم کسی بھی ڈائریکشن کے اندر کھدائی کیوں نہ کر لیں تو پھر ہم زمین کے کسی اور حصے یا کانٹیننٹ پر پہنچ جائیں گے اس مقصد کو آپ ایک گول بول کو دیکھ کر یا ایک آسٹیج ایک کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں لیکن در حقیقت یہ امپوسیبل ہے کیونکہ کولا سپر ڈی بول گھڑے کہ بارہ سو کلومیٹر کے بعد ہم انسانوں کی مزید آگے جانے کی حد ختم ہو جاتی ہے ذرا سوچ کے دیکھیں زمین کی تیہ کے اندر چھ ہزار ڈگری سنٹی گریڈ تک ٹیمپریچر موجود ہے جو لوہے کو بھی پگلا سکتا ہے ذرا اس جہنم کا اندازہ لگائیں جو دنیاوی آگ سے ستر گھنا تیز ہے اور اس کا اندھن ہوں گے انسان ہم انسانوں کے لئے اس دنیاوی آگ کو امیجن کرنا اور محسوس کرنا ہی مشکل ہے تو جہنم کا ستر گنا زیادہ ٹیمپریچر انسانوں کا کیا حال کرے گا جہنم اتنی گہری ہے کہ اگر اس کی انچائی سے ایک پتھر پھیکا جائے تو اس کی گہرائی تک پہنچنے میں اس پتھر کو ستر سال لگیں گے اللہ تعالی ہمیں نیک آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی